اگر آپ کو سبسکرائب نہیں کیا جو چیزیں آپ کرتے ہیں وہ آپ کی طرف لوٹ کر رہا تھے اگر آپ کی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جو اگزیکٹلی دوہزار اٹھارہ میں ہو رہا تھا سترہ اٹھارہ میں ہو رہا تھا جو کوئی پاکستان میں یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے پانچ سال پہلے کی بات اگزیکٹلی وہی آج وہی کچھ ہو رہا ہے مطلب پلیئرز بھی ہوئی ہیں کھلاڑی بھی ہوئی ہیں اس میں کریکٹرز بھی ہوئی ہیں اس میں سیاستان بھی ہوئی ہیں عدالتیں بھی ہوئی ہیں اور نیب بھی ہیں جیلیں بھی ہیں سزائیں بھی ہیں اور مجھے مطلب ہے اس پہ کیسے کمس کم اس بین کے جنرلسٹ آپ کیسے آپ کے تیس سال ہونے والے ہیں یہ ہم یہ بہت ساری چیزوں پہ آکے حیران نہیں ہوتے ہمیں کوئی اس پہ سرپریزز نہیں ہوتے اتنی ساری چیزیں ہیپننگ گھوری ہوتی ہیں نہ کسی بندے کے بارے میں نئی بات کا پتہ چلے گا سیاستان باقی ہماری سیویل ملٹری بیوروکریسی کے حوالے سے اور نہ آپ کوئی ایسا بم شیل ہو جس پہ آپ بھی ہیں اچھا نو ہنانی آپ کے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے ریکولر سے آپ کسی یہ فیچر بن جاتے ہیں بلکہ ہر دفاع کو لگتا ہے کہ اس سے بڑا کیا ہوگا اس سے میکسیمم اس سے آخر تو ہر دفاعی آپ اور میں جو ہے نا وہ جوٹے نکلتے ہیں غلط نکلتے ہیں پتہ چلتے ہیں ابھی وہ کہتا ہے مور ٹو کم تو مور ٹو کم میں ہوا ہے آج جو میں نے کہا دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کی چیئر پرسنشپ جو ہے چھوڑ دی ہے مطلب ویری انجیوجول انہیں سینس کہ انہوں نے پارٹی کا اس کا چیئر پرسن بننے کے لیے مینٹین کرنے کے لیے بڑے عرصہ انہوں نے میند کی کوششیں کی وزیری عظام بننے اس کے بعد بھی بہت سارے مواقعہ جب ان سے یہ چھینی جا سکتی تھی لیکن وہ قائم رہے ڈٹے رہے آج انہیں جیل میں بیٹھ کر اپنا ایک اس کو ایک نیا بندہ جو ہے نا انہیں انہیں پک کرنا پڑا ہے جو اس میں بریسٹر گوھر صاحب کا کہا گیا ہے کہ وہ ہوں گیا اس سے پہلے بہت بڑی ایک دنگل کھیلا گیا عمران خان صاحب کے وکیلوں میں اور ایسی ہڑبوں کا مچہ مجھے حرانی ہوتی ہے کہ ایک نام آنا تھا اس نام کے حوالے سے پچھلے کوئی چوبیس گھنٹے میں آپ نے بھی سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ ان کے وکیل جو ہے ایک گروپ وکیلوں کا آتے جی خان صاحب نے اعلان کر دیا جی میں سٹیپ ڈاؤن کر لوں میں انٹر پارٹی یہ الیکشن ہے وہ نہیں لڑوں گا اور اس کے ساتھ دوسرا گروپ آ جاتے ہیں پی ٹی اے کے اپنے وہاں سے ان کے ٹویٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں نہیں جی یہ سازش ہو رہی ہے نہیں جی غلط ہو رہی ہے ہم تو پہلے کہتے تھے کچھ لوگ ہیں جو پارٹی میں شامل ہو گیا اور وہ آئیں گے اور پھر اس پارٹی کو خراب کریں گے ان کا مقصد ہے کہ امران خان صاحب کو پارٹی چیئر پرسنشپ سے اٹھانا اور امران خان صاحب تو ایک کر رہی نہیں سکتے ایک دوسرا گروپ آتے وہ کہتے ہیں نہیں جناب کہ خان صاحب جو ہیں وہ بلکل وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کے الیکشن کے اس میں جو انٹرا پارٹی الیکشن وہ اس میں نہیں لڑ رہے اور کیوں نہیں لڑ رہے اس کی یہ ریزن ہے کہ آگے آپ کو سزا ہو چکی ہے اس میں توشہ خانہ میں ٹھیک ہے اس میں زمانت ملی ہوئی ہے لیکن اور بھی بہت سارے کیسے ہیں جس میں آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے ابھی اس کی بھی تھانڈ نہیں بیٹھ رہی ہوتی ایک تیسرا گروپ آ جاتا ہے جی اس میں لطیف خوصہ صاحب لاہور سے چال پڑے ہیں کہ جناب کے شاید ابھی دھول زیادہ نہیں اڑی ابھی کچھ رہتا ہے کوئی تھیٹر میں کوئی تھوڑا سا اس میں جھمر شمر ڈال دیا ہے کوئی ڈھولڈ مکہ ڈال دیا ہے انہوں نے کہا جناب کہ خان صاحب مظہرہ آور میں ڈیڈ پارٹی والا صاحب ہے کہ نہیں کریں گے جناب وہ خان صاحب جس نے بھی کہا ہے غلط کا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں بریسٹر گوھر صاحب علی زفر صاحب عمر نیازی صاحب اور پھر اس کے پاس شیر افضل افضل صاحب جو ہیں پھر اس لطیر خوصہ ساب مختلف قسم کے چیزیں لے کر آتے ہیں شام تک یہ ڈسٹ سیٹل ہوتی ہے یقین نہیں آتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں پارٹی کے اب چیئر پر سننی رہیں گے اور انہوں نے اپنا ایک نیا نامینی دیا اور نامینی بڑا انٹرسٹنگ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں میرا خیال ہے ان کو تبیر کر رہے ہیں کہ نیا عثمان بزار جو ہیں انہوں نے دیا ہے ایسا بندہ دونڈ آئے کہ جو بالکل ٹوٹل اتنا ایکٹو پولٹیکلی ایکٹیو نہیں تھا نا پولٹی اس کا سین پہ تھا یہ ہیں کون گوھر صاحب اور ان کو کیوں پک کیا ہے خان صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں ذرا کیا اور اس کے کیا اس کے فوائد جائے اس کا نقصانات ہو سکتے اور خان صاحب جو ہیں کتنا اس وقت کمپرومیزز کرنے کے لئے کس حد تک وہ جانے کے تیار ہیں اور جیل میں ان سے جو بات چیت ہو رہی ہے اور وہ بھی بڑی حد تک پہلے تو تھے ڈٹے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ٹویٹس بھی کیا تھے اب وہ بات جو ہے وہ نہیں رہی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا کو دسون کیا ہے اسے اپنے سوشل میڈیا ٹیمو سے کیا ہے یوٹیوبر سے کیا ہے اور جس طرح کہ انہوں نے شیرف زل نے انہوں نے بیان جاری کہا ہے کہ آرمی کے حوالے سے ان کے اس میں کتنی بڑی تبدیل ہی ہے وہ بھی اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور اس کے کیا فوائد جو ہیں ممکنہ طور پر خان صاحب کو مل سکتے ہیں اس کے ساتھ جو بڑی خبر ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے وہ سب سے زیادہ ایک مزے کا کام ہوا ہے کہ آج وہاں پہ ان کو نائب نے جو ہے نا ایک طرح کے کلین چٹ دے دیا اور کوئی جیسے ایسے کچھ ہوا بھی نہیں ہے یہ سارے کا سارا پانچ سال جو گزرے ہیں یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی اور ان کو بری کر دیا گیا ایمال فیلڈ والے جو اپارٹمنٹ سے جس کی وجہ سے ان کی ان کی ڈسکوالیفکیشن ہوئی تھی اور اب نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کو ان کو چٹ دے دی گیا اس کے ساتھ سے پہلے میں آؤں کہ اس ملک میں کتنا بڑا انصاف کے نام پر جب جہیں آپ کسی کو ہیرو بنا دیں جب چاہے زیرو بنا دیں جب چاہے ایک وزیراعظم جیل ہو جائے جب چاہے ایک اس کو کنوکٹیٹ ایک اس کو ملزم کو نہ مجرم کو اٹھائیں اور وہی ادار ہے وہی انسٹویشن جو ہے نا ان کو کلین چٹ دے گی کلیر کر دیں جی اور آپ اور میری آنکھوں کے سامنے کچھ ہو رہا اور ہمیں لگے گے ہم نہیں شاید کوئی غلط دیکھا ہے اور کوئی ہمارے ساتھ پرابلم ہے یہ لوگ تو بالکل ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا سو نواز شریف صاحب کو جس طریقے کے کلین چٹ ملی ہے اس میں سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کیا نیب جو ہے جنہوں نے آج وہاں پہ مطلب جو بنوانے والے تھے ریفرنس جنہوں نے بنایا جنہوں نے سزائیں دلوائیں جنہوں سے جی ای ٹی بنی سپریم کورٹ آ پاکستان کے فیصلے تھے اس کے بعد ٹرائل ہوئے عدالتیں لگیں ایک سٹنگ وزیراعظم جو ہے ان کو وہاں سے ریزائن کرنا پڑا ان کو جیل جانا پڑا ان کی بیٹی کو جانا پڑا اور بڑے عرصے تک وہ جیل میں رہے آج اس کے بعد کہا جاتا ہے جناب ہمیں تو کئی مسئلہ نہیں ہی ہمیں اتراز بھی نہیں ہے اور وہی عدالتیں جو ہیں جنہوں نے ان کی ان کی سزائیں اس وقت ہم نے دیکھیں تھیں کہ کنفارم ہوئی تھیں جہاں سے آج وہی عدالتیں ان کو کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ جنہوں سینٹ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور اگر آپ جوجمنٹس پڑھیں جو اس وقت جوجمنٹ آثر کی گئے تھے پہلی آئی تھی تین دو کے تھی جس میں جس سے گلزار جس سے خوصہ جو ہیں انہوں نے مجارٹی کے خلاف انہوں نے ڈیسینٹ نوٹس لکھے تھے جس میں انہوں نے کرپشن کے بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب کو گلٹی پایا تھا کہ انہوں نے جوٹ بھی بولیں اور کرپشن بھی ہوئی ہے جو فلیٹس ہیں انہی کی ہیں اور تین برجل دیئے تھے میاں نواز شریف صاحب نے ایک انہوں نے وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے قوم اسمبلی میں وہ آپ کو یاد ہوگا یہ ہے مشہور زمانہ انہوں نے کہا تھا جو ان کی لائن تھے یہ ہیں جنابی علی وہ یہ وسائل اور ذرائع جن کے وجہ سے فلیٹ خریدے گئے پھر انہوں نے قوم کے ساتھ خطاب کیا تو اس میں انہوں نے کچھ اور سٹانس لیا سپریم کورٹ میں جب کیس آیا وہاں پہ لکھ کے ان کے وکیلوں نے دیا وہاں پہ آپ نے دیکھا قطری خاطر وغیرہ وہ دیگر چیزیں آ گئیں ایک جگہ انہوں نے کہا جی میرے بچوں کا ہے مجھ سے تو اس کا تلوک نہیں ہے سوڈیفرنڈ سٹانسے سے میاں صاحب کے فیو منٹس انہوں نے تین ورژن دیئے تھے اور بڑا کلیر تھا کہ میاں صاحب جو ہے یا ان کی فیملی جو ہے اگر وہ فلیٹ ان کے نہیں ہیں تو پھر کس کی ہیں وہ کہتے ہیں بچوں کے ہیں بچوں کے نام ہم نے دیکھا دوہزار وہ چھ سات کے بعد آئے تو اس سے پہلے سے یہ رہ رہے تھے وہاں پہ آج کے نہیں مطلب نیٹی سے آن ورڈ وہی پہ رہتے تھے انہی فلیٹس میں اگر یہ اتنا ہی آسان کام تھا اور یہ کیسز میں جان نہیں تھی اور جھوٹے کیسز تھے اب تو یہ کہنا پڑے گا دالت کے فیصلے کے بعد آپ اور میں لاکھ یا کوئی اور کہتے رہے کہ جھوٹے کیسز پھر میاں صاحب جو ہیں وہ چار پہنچ سال سین سے کیسے گھر پھر پھر کیسے ان کو سپریم کورٹ کے فورم ساتھ سے ان کو سزائیں یا ان کو سپریم کورٹ کے فورم تک سے ان پہ وہ آئیں تھیں ان پہ ججمنٹس آئیں تھیں اور موسٹ امپورٹنلی جو تھا یہ ادارہ تھے یہی نیب تھا انہوں نے سارے سارے کیسز تیار کروایا تھے انہوں نے سزائیں دلوائی تھی اور میاں صاحب ان چار سالوں میں لندن کیوں بیٹھے تھے اگر یہ کیسز اتنے بڑے آسان تھے مطلب کوئی خاص کیسز نہیں تھے جھوٹے تھے اور جی اس پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھے کیونکہ جنرل باجوہ اور جنرل فائز جو ہیں عمران خان صاحب کو لانا چاہتے تھے عمران خان صاحب والا پراجیکٹ جو تھا وہ انہوں نے چلانا تھا لہذا سزا دلوائے دے گی اس کے بعد قوم ان انسٹویشن پر یقین کرے گا پہلے اسی پر یقین کر لیا جائے جنرل فائز اور جنرل باجوہ جو ہیں عمران خان صاحب کے فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے ساکر مصار صاحب کے ساتھ مل کے کھیل کر رہے سو اس وقت سارے ادارے انہی کا کھیل کھیل رہے تھے ایک منٹے کے لئے ہم یوں دیکھ لیتے ہیں چیزوں کا وہ ہٹ گئے سین سے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ نوازشتی صاحب جیل میں تھے عمران خان صاحب وزیراعظم بن رہے تھے اب ذرا ڈاؤن ڈا پیٹ کو زیادہ لمبی بات ہوئے پھر بار بار ایک بات پر اسرائر کر رہا ہوں ابھی کی بات ہے نیم میں وہ سارے افسر بیٹھے ہوئے ہیں جنرل فائز کیسز کو پرسوک کیا تھا ایوی ڈینسز لیے تھے دنیا بھر سے ایوی ڈینسز لیے تھے اور اس میں کروڑوں روپے اربوں روپے آپ نے اس پر خرچ کیے تھے ثابت کرنے کے لئے کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ اس میں guilty as charge نے اس سے زائیں بھی ہوں اب یک دم پھر وہ سارے مطلب پہ اس کے بدلنے کے ساتھ ہی وہ سارے بے قصور ہو گئے ہیں وہی نیب وہی عدالتیں ہیں وہی انویسٹیگیٹر سارے چیزیں تو میاں صاحب لندن نہ بیٹھتے آ کے اس وقت بھی وہ اس کو لڑتے اور اپنے بھائی کے دور حکومت میں آ جاتے ہیں سوگر ان چیزوں سے میرا جی ذات دور پر خیال ہے already اس ملک میں لا قانون اس کا کوئی خوف نہیں ہے ریاست کا کوئی خوف نہیں ہے آپ کا قانون کا کوئی خوف نہیں ہے اس سے مزید آپ کی مطلب مان بھی لیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں بے گنات ہے لیکن جس طریقے سے process ڈوز ہوا ہے میرا نہیں کہا لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کو وہ کر سکیں گے اور اس سے سب سے بڑی بلکہ وہ نیب جو ہے وہ زیادہ بدنام ہوگا اس کو فارق تو نہیں پڑتا پیچھلے بیس سالوں میں نیب نے کیا کہ یہ کچھ کرتا ہے جنہ مشرف سے دور سے لے کے اب تک یہ ہمیشہ یہ پاورفول یہ ایلیٹ کا ایلیٹ کیا تو یہ یوز ہوتا رہا ہے اس کو ایک اونہ ٹول کے طور پر یوز کیا ہے اس کو سارے کا سارا کہ آپ ہے اور ہمیں استعمال کریں وہ تنخائیں بھی لے رہے ہیں پیسے بھی لے رہے ہیں مال بھی لے رہے ہیں نیب کو بند کریں دکان کو وہ بات ٹھیک کہتے ہیں سیاست دھن کہ آپ تو پھر اپنی یوٹیلٹی آپ لوز کر چکے ہیں اس کو جنہ باجو اور جنہ فیض نے استعمال کر لیا ان کو اگر سزائیں کرے وہ کہتے ہیں یہ غلط جلوائی کی تھی اب کی اب مجودہ ہم دیکھتے ہیں مجودہ وہ جو پاورفول بیٹر انہوں نے ان کو یوز کر لے ان کا کام ہی کہ ہمیں پیسے دو اور ہم بیٹھ کے یا ہمارے اوپر دباؤ ڈالیں گے یا ہمیں انسنٹیف دیں گے ہم جیسے کہیں گے میری فائل بنا کر نوٹ بنا کر آپ کو لے آئیں گے اس سے بڑا سوال ایک ہو رہا ہے کہ کیا اب یہ نیب جو ہے یہ جو فیصل آیا ہے میانوازشری صاحب کا اس کو ایجڈی ایکسیپٹ کر لے گا یا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ہدائبیا پیپر مل کا منی لانڈرے کا کیس ہے تھا جس میں عسابدار صاحب کا بیالیس پیجز کا مشہور زمانہ وہ ایفیڈیوٹ ہے تو اس کو بھی انہوں نے انہوں نے چیلنج کیا تھا لاہور میں سنگل بینج نے اس کو کلوز کر دیا تھا نیب نے اس کے ایک اینسٹ کمرزمان چودی صاحب وہ تھے اس کے چیرمین تھے انہوں نے اس کی اپیل نہیں کی تھی اس میں سپریم کورٹ میں جا کے اور کیس تو ٹائم بار ہو گیا تھا جب جس سے خوصہ نے کہا جیس کی اپیل کریں وہ جب تک گیا دوسر وقت انہوں نے بٹھا کے بیر پھینک دیا انہوں نے کہا آپ تو ٹائم بار ہو گیا تو وہی کیا جائے گا آپ بھی ٹائم بار کا ویٹ کیا جائے گا یا سپریم کورٹ ہے اس فیصلے کے خلاف نیب سپریم کورٹ میں جائے گا نیب کیسے جائے گا نیب تو خود فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہاں پر سارے کے سارے کیسز واپس لینے میں ختم کرانے میں یہ ایک سائیڈ ہوگی ہے اس ملک کا چار پہنے سالوں میں ہم نے اتنا بڑا تماشا دیکھا ایک ادارے سے تین چار ادارے وہی کریکٹر ہیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں جن کی وجہ سے سزائی انہی کریکٹر میں سزائی روات سکراب ہیں رہے نام اللہ کا یہ قانون ہے ملک ہے مدہنسی آتی اب اس پر کیا کہیں اب کمنٹو دا عمران خان صاحب کیس پر خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں فیصل وارڈ آوز ان کے کہہ رہے تھے ان سے کوئی گاڑی مانگ لینا اپنی گاڑی وہ گاڑی پہاڑ سے پھینک دیں گے لیکن کسی کو دیں گے نہیں کہ کسی کے کام نہ دے خیر آلٹی میٹری انہیں دے نہیں پاڑ جی اپنی گاڑی جو ہے چیئرمین یہ جو ہے ان کے سلاٹ جو ہے اور مزے کی بات جو ہے کہ انہوں نے جو بندہ انہوں نے چننا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں بریسٹر صاحب بڑے اچھے بند ہیں ہم نہ ڈاؤٹنگ اس کریگنشل اس انٹیگریٹی لیکن پلوٹیکلی طور پر نوٹ کریں کہ بریسٹر گوھر جو ہیں وہ ایک بکیل ہوں گے پڑھ لکھے بندے ہوں گے مان لیا سب کچھ ہوگا لیکن پلوٹیکلی طور پر مطلب مجھے اپنی ناہلی میری ناہلی کریں وہ خان صاحب کی کیسے لڑتے رہتے ہیں اس سے زیادہ میں ان کو نہیں جانتا خان صاحب نے اس موقع پر کوئی اپنا کوئی پارٹی کے کوئی مین پارٹی کا بندہ ہو مثلا موسٹ لوگ کہہ رہے تھے حامد خان میرا تھا اس میں تو میں لکھ کر بھی کہا ہے بول کے بھی کہا ہے شوز میں بھی کہا ہے شاید سمجھا جا رہا تھا اور حامد خان صاحب نے خان صاحب کو کئی دفعہ بیل اوٹ کیا ہے منی اپورٹنٹ ان پہ ان پہ اوکینس پہ کئی دفعہ ان پہ کنٹیمٹ کے بڑے سیریس چارجز سے لیکن انہوں نے اپنا کلاؤٹ اپنی انہوں نے اس کو استعمال کیا سپریم کورٹ میں بھی اور بھی ہائی کورٹسو دی کر بھی اس میں اداروں میں جا کے بچایا انہوں نے خان صاحب کو انہوں کو لیکل ایڈوائس بڑی اچھی تھی کول مینڈڈ ہیں تو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ حامد خان صاحب جیسا بندہ جو ہے کا تقرہ جن کا گروپ بھی ہے کلاوڈ بھی ہے جن کا وکیلوں کا لیٹر بھی سمجھے جاتے ہیں لیکن خان صاحب کو وہی خطرہ تھا کہ ایسا بندہ نہیں بنانا جو تھوڑا سا پاپلر ہو جس کو لوگ جانتے ہوں جس کا اپنا دھڑا ہو بنانا کہ اس کو ایک اور عثمان بزارڈ ڈھونڈنا ہے جس کو کوئی نہ جانتا ہو جو امبیشیز نہ ہو جس کو سیاسی طور پر چیز ان کو سمجھ بوجھ نہ ہو اور اس سے بہتر اپنے وکیل سے بہتر کون ہو سکتا تھا خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے بعد مادرت کے ساتھ ان کے فین کلاب سے جو خان صاحب کی سب سے بڑی سٹنگ تھی وہ یہی تھی ایک ہی تھی کہ اس میں کرکٹ میں ایک میرٹ پہ جاتے تھے کہ جو سب سے جارا اچھا کھلاڑی اس کو موقع دو سیاست میں انہوں نے بالکل الٹا کیا ہے اسپیشلی اس میں گورننس میں انہوں نے بہت الٹے کام کیا سب سے نلائک بندے چونکے انہوں نے لگے ہیں عثمان بزارڈ یہ کلاسک ایگزمپل میں کہنا نہیں جا رہا پارٹی سے مشکل میں یہاں فیڈل حکومت میں جب وزیر تھے میں آپ کو لسٹیں کنوا ہے ماں سے دو تین کو چھوڑ کے کوئی بھی آپ کو قابل آدمی نہیں ملا تھا جو آپ کا خیال حکومت چلانے کے قابل نہیں نہیں یہ تھے سارے بیٹھ گالی کلوچ میں بڑے مہر کے کام کسی کو نہیں آتا تھا سو خان صاحب نے کہا پھر وہی ہے کہ اس وقت جو معاملات ان کے طے ہو رہے ہیں آرمی سے کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں یوٹیوبر سے سوچل میڈیا سے کہ دوبارہ ریلیونٹ کیا جائے اس وقت بھی انہوں نے سمجھداری کیے کہ سیاسی طور پر انتہائی ویک اور کمزور آدمی بنایا ہے کہ جو کل کو یہ پاپولر نہ ہو جو ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے اور جب بھی اس کو کیا حاج ہے کہ سٹیپ ڈاؤن کریں سٹیپ ڈاؤن کریں پرویس خٹاک صاحب کی طرح یا دیگر لوگوں کی طرح وہ پارٹی میں ریوورڈ نہ کریں سو لویلسٹ چاہیے اننون بندہ چاہیے کلاؤٹ والا نہیں چاہیے اس وقت آپ کو حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ حامد خان جو ہیں وہ بہتر چویس ہوتے وہ بہت سارے فورمز میں لڑ بھی سکتے تھے کھڑے بھی ہو سکتے تھے لیکن خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کمزور لوگ چاہیے بلکہ ہر کسی کو کمزور لوگ چاہیے آپ کو وفادار چاہیے آپ کو پاورفل اور انٹیلیجنٹ آدمی جو ہیں نا وہ نچ چاہیے دیکھتے ہیں خان صاحب کس موف کا کیا نتیجہ نکلتا ہے